یہ ابھی محصوف پہ کیسز بن گئے پہلا کیس ہم نے ڈسکس کیا کہ انہوں نے قبرستان کی جگہ پہ قبضہ کیا ان کو انٹی کرپشن نے اریسٹ کر لیا آگے ان کو نیب طلب کر رہی ہے آپ طلب کر بھی لی نا اگر آپ کو اتنی تکلیف تھی اتنی پرابلم تھی آپ کا گھر اجار دیا گیا آپ سے جو ہے وہ زبردستی طلاق دلوا دی گئی اور اتنا آپ کو زج کیا گیا آپ کو اتنا توچر کیا گیا ذہنی تو اس کے بعد آپ نے ایک دم سے اپنی ایکس وائف کا جو ہے نا ایک پروٹوکول وہ انجوائے کرنا شروع کر دیا نہیں میری بات سنی آپ نے اس کی طاقت کو آپ نے اس کے اقتدار کو آپ نے یوز کرنا شروع کر دیا آپ کی گہرت تب کہا گئی تب کہا گئی دیکھیں مسٹر نیمانیف مجھے یہی کہنا ہے کہ نوانس بورن یسٹری مسٹر کھاور مانی کا جو ہے وہ بچے تو نہیں تھے کہ کل پیدا ہوئی ہو سب کچھ ان کے ناک کے نیچے ہو رہے ساتھ مل کے بیٹھ رہے ہیں گروپ ہے گینگ ہے ٹھیک ہے اور پھر آپ کی گہرت تب کہا گئی پھر آپ پاورز پروٹوکول انجوائے کر رہے اور اب آپ کہتے کہ جی میرے ساتھ زیادی ہو گئی اب مجھے ایک بات بتائیں آپ میری بات بتائیں آپ نے فون سنتے ہو یا واک کر رہی ہیں آپ کا کوئی فون چھین کے لے گیا آپ نے اس شخص کی شکلے بھی دیکھ لی اب کیا آپ اپنے کاموں کے لیے اسی ڈاکو کو اپروچ کروائیں گی کہ ڈاکو صاحب جو ہے نا وہ میرا فلان کام کروا دے میرا فلان کام کروا دے میرا فلان کام وہ بھائی وہ آپ کی بیوی چھین کے لے گیا ہے کہ بندہ آپ کی بیوی چھین کے لے گیا ہے یہ واقعہ ہے پاکستان میں ہوا ہے انوکھا واقعہ ہے جس کا آج آپ اطراف کر رہے ہیں کہ میری بیوی کو میرے بچوں کی ماں کو ایک شخص چھین کے لے گیا اور آپ اس کے پرائیم میسٹر بننے پہ اسی کو سفارش کر کے آپ بیوی چھین کروا رہے ہیں یا تو پھر صحیح چھین کے لے گیا ہے کیونکہ تب آپ ہوش میں نہیں تھے اب جب آپ ہوش میں آئے تو آپ کو یاد آگیا کہ آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے یا تو آپ کوئی سٹریٹیجی تھی کیا کیا گیا پھر پیچھے میرا خیال ہے جو ہے نا انسان کو زندگی میں سچ بھی بول لینا چاہیے آپ سے بھی میں میشہ یہی کہتا ہوں یہ ابھی محصوف پہ کیسز بن گئے پہلا کیس ہم نے ڈسکس کیا انہوں نے قبرستان کی جگہ پہ قبضہ کیا ان کو انٹی کرپشن نے اریسٹ کر لیا آگے ان کو نیب طلب کر رہی ہے آپ طلب کر بھی لے نا ایکزیکٹلی آمدن سے زائد اب طلب نہیں کرے گا کوئی دارہ ان کو چلیں یہ بھی بتا دوں آپ کو کیوں نہیں کرے گا اب سمپتی لینا شروع ہو گئے پلیٹ فارمز میں آ کر چیئرمن پی ٹی آئی کو اب مانکہ خاندان جو ہے ایک ویلن پینٹ کرنے کی کوشش کر رہا کہ ہستا بستا گھر اجار دیا بھئی آپ بھی تو اب ایک قیدو ہے نا آپ نکلیں نا اس سے اب پہلے تو آپ یہ جواب دے دیں صرف کہ آپ اتنا عرصہ کہاں سوئے رہے اچھا آپ کو فراغ گوگی نے اور زلفی بہاری نے یہ پیغام دیا کہ آپ نے زبان نہیں کھولنی وہ پرائیم میسٹر بننے جا رہے ہیں بھابی دونوں طرف سے بھابی ان کو بھی وہ کہہ رہے ہیں زلفی بہاری وہ خاتونی اول بننے جا رہی ہیں تو آپ کے موہ میں پانی آ گیا کہ بھائی چلو کوئی نہ کوئی طریقہ تو ان کے کہنے پر آپ چپ کر کے بیٹھ گئے آپ چپ کر کے بیٹھ گئے اچھا چلیں وہ اس وقت طاقت میں تھے ساڑھے تین سال ان کی حکومت رہی وہ پرائیم میسٹر رہے وہ خاتون اول رہی پورے ادارے ان کے انڈر آپ کو ڈر لگ رہا تھا ان سے ان کی حکومت چھنے ہوئے بھی اب تو ڈیڑ پونے دو سال ہو گئے اس کے بعد آپ کیوں نہیں بولے اس کے بعد کیوں نہیں بولے ان کا رابطہ تھا ان کا ان کے بچوں کا مسلسل رابطہ رہا ڈیف فرس سے ان کا رابطہ تھا ان کی بات ہوتی تھی ان کا ہر کام ہوتا تھا اور میں بتاؤں آپ کو خابر مانکہ کے سابزادے ابراہیم مانکہ کو اچھا ٹھیک ہے راول پنڈی جی ٹی روڈ پر کون سے ٹھیکے دئے گئے یہ آپ چیک کریں نا نہیں نہیں بتائیں چیک کریں نا القادر ٹرسٹ کے اگر آپ بات کرتے ہیں اور انہیں بتایا جاتا تھا کہ یہ زمین جو ہے یہ اگلے ایک ماہ کے بعد کمرشل ہونے جا رہی ہے آج اس کا ریٹ مٹی ہے ایک ماہ کے بعد سونا بن جائے گی انہیں یہ مخبری کی جاتی تھی وہ وہاں جا کے زمین خرید لیتے تھے انکلوڈنگ فراغ ہوگی وہ زمین خریدتے تھے جو ایک ماہ کے بعد سونا بن جاتی تھی کیا ہوا راول پنڈی رنگ روڈ میں کیا ہوا تو وہ آپ کے بچے تو وہاں پہ پرائم نیسٹر ہاؤس سے سب کچھ لے رہے تھے تو ظاہر ہے آپ آپ کو سب کچھ مل رہا تھا ساری سٹریٹیجی ہے ساری پری پلانڈ پلیننگز ہے سب کچھ ایک دیل پہ چل رہا ہے اور جب ایک بندہ پرائم نیسٹر بن رہا ہو اور ساتھ آپ کو خاتونیں اول آپ کو ایک اہدہ مل رہا ہو تو کون چھوڑتا ہے بچے تو ایسی ماں کو نہیں چھوڑتے اور پھر اس کے جو ساپکہ ہیں ان کے جو ساپکہ ہیں وہ وائی ووڈ ہی بیک آف ان کو تو ہوگا کہ بھائی میں بھی کسی طریقے سے کچھ بٹو رہوں میں بھی کسی پروٹوکالز کا حصہ بنوں مجھے بھی کچھ مل جائے رات و رات اور وہ ہی ہوئے اور اب آگئے ہیں اور کہتے ہیں کہ سیمپتی والا ایک نیا ٹول سٹارٹ کر دی ہے لیکن بہرحال یہ ایک بڑا ہی ڈرٹی گیم تھا جو آج آشکار ہوا اور اور آج ایک نئی نسل جو ہے اس کو یہ پیغام ہم دے رہے ہیں کہ آپ کے ملک کا جو وزیر آزم ہے وہ اس طرح کسی کے گھر جا کے اس کا مرید بن کے اس کی ڈائیوز کروا کے اس سے نکاح کر لیتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے نا اس کے چلوں سے اور اس کے وزیفوں سے فیصلہ ہوتا ہے کہ ملک کو کیسے چلانا یہ دیکھیں نا اگر ملک کے پرائم منسٹر کا یہ حال ہے اور اوپر سے یہ مرشد و مرید کا ایک تعلق پوری دنیا میں سامنے آ رہے ہیں اور یہ جو سارا ایک ڈراما ہے یہ سارا جو ایک سکینڈل ہے اور پھر جو ان کے فالورز ہیں جو ان کے سپورٹرز ہیں پھر جو ان کے فالورز اور سپورٹرز نہیں بھی ہیں ان کو بھی کیا سبق مل رہے ہیں وہ لو کیا سیکھ رہے ہیں کیا ہماری ایمیج ریپیوٹ جاتی ہے اس بات پہ میں جانا نہیں چا رہا یعنی کہ آپ کی تسبیح کے پیچھے کیا تھا آپ اس انگلی میں جو نغ پہنتے تھے ان کے کہنے کے آپ جو اسلامی تچ دیتے تھے تو آج آپ کس طرح جسٹیفائی کریں گے ان تمام چیزوں کو جو ابھی منظریں آم پہ آ رہی ہیں دیکھیں پھر بات نکلی تو دور تک جائے گی میں نام لینا شروع کروں گا تو پھر جو ہے نا شاید اگلے پورڈکا سے پہلے کچھ مسائل کا سامنا ہو بتائیں بتائیں یہ سلسلہ جو ہے نا صرف بشرا بی بی سے ملاقاتوں سے شروع نہیں ہوا آپ اس سے پیچھے چلے جائیں ریحام حان سے کیسے شادی ہوئی ریحام حان کی آپ کتاب پڑھیں اس میں وکی مرہوم کا ذکر ہے آپ وکی یہ ہربنسپورا لاہور میں ان کا فامہوس ہے ٹیپو یہ حامد صاحب ان کے دوست تھے اور یہ کٹھے بنی کالا جاتے تھے اور ان کو کون پہنچ جاتا تھا لوازمات اور ان کا رول کیا تھا ادھاکار حریم فاروق کا بنی کالا میں کیا رول تھا ادھاکار حمزہ آباسی کا بنی کالا میں کیا رول تھا اور یہ جو ہے نا میں وہ ورڈ یوز نہیں کرنا چاہتا نہیں نہیں بتائیں پیپل شوڈ نو کوئی ان پر جاہل نہیں میرے خیال سے پڑھ لکھیں بنی کالا میں یہ بنی کالا ایک پارٹی ہاؤس تھا ٹھیک ہے وہ کوئی ایک پرائیم نیسٹر ہاؤس نہیں تھا یا آنے والا پرائیم نیسٹر ہاؤس نہیں تھا وہاں پہ سب یہی کچھ ہوتا تھا ہوتا کیا کیا تھا مطلب جو کچھ ہو سکتا ہے وہ سب ہوتا تھا پارٹیز اور ایسٹرکل انڈرٹینمنٹ ہمزہ آلی اباسی اور حریم فاروق کا کیا رول تھا ان کا تو دور دور سے کوئی تعلق نہیں ہے سازو سامان پنچانا کونسا سازو سامان ضروری آتے زندگی کی جو اشیاء ہوتیں گھر کی